اسلام علیکم پولٹی ڈاکٹرز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے ہم ایک پولٹی فارم پر ایفیکٹی واشنگ کر سکتے ہیں جراسیم سے پاک کر سکتے ہیں تو یہ واشنگ نو سٹیپس پر مشتمل ہے جس میں سب سے پہلے سٹیپ کی بات کریں تو آپ نے پرانے فلاک کی استعمال شدہ لیٹر یعنی کے برادے کو استعمال شدہ خوراک کو یا ہاپر کے اندر گر خوراک کے کو زراعت موجود ہیں اس کو باہر نکال کے ڈسکارٹ کر دینا ہے فرش کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اس کے لیے آپ ٹیپ واشنگ کر سکتے ہیں بعض جگہ پر ایفیکٹی واشنگ حاصل کرنے کے لیے یا اگر کوئی ڈیزیز کی آؤٹ بریک آئی ہو تو پانی کے اندر سرف کو استعمال کر کے دوسری دفعہ سرف کے پانی کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں اب بات کریں تیسرے سٹیپ کی تو تیسرے سٹیپ کے اندر آپ نے ہائیڈروجن پروکسائیڈ یا بلیچ کو استعمال کرتے ہوئے پانی کی لائنوں کے اندر آٹھ سے بارہ گھنٹے تک اس پانی کو رہنے دینا ہے اس کے لیے آپ ہائیڈروجن پروکسائیڈ یا بلیچ کو ٹینکی کے پانی میں استعمال کر کے اس میں ڈال کے لائنوں کے اندر آٹھ سے بارہ گھنٹے تک انتظار کریں اس کے بعد آپ لائنوں کو انڈ سے کھول دیں اس طرح آپ کی لائنوں کی واشنگ ہو جائے گی اور اس میں موجود بائیو فلم یا کوئی بھی زرات موجود باہر نکل جائیں گے اب اگر بات کے نگل سٹیپ کی تو اس میں فیڈ کے برتن پانی کی لائنیں پائپ ان سب کو سرف کے ساتھ دھویا جاتا ہے اور اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ پانی کے یا فیڈ کے جو پائپ ہیں ان کو نیچے کی طرف سے اچھی دے کے ساتھ ساف کیا جائے کیونکہ اگر میٹی کے زرات یا کوئی بھی اگر جراسیم کے زرات موجود رہیں گے تو ایفیکٹی واشنگ نہ ہونے کے وجہ سے اگلا فلاک ڈسٹاب ہو سکتا ہے اگر اگلی بات کریں اگر تو آپ کے فلاک کے اندر پانی کی لائنیں نئی ہیں تو کپ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے لیکن اگر پانی کی لائنیں خراب ہیں پانی کی سوئی سے گندہ ہے یا پانی کی لائنیں اگر بہت پرانی ہیں تو کپ کے اوپر موجود فنگس کو صاف کرنے کے لیے تیزا آپ کو چار سے پانچ گھنٹے تک ان کپس کے اندر رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد واشنگ کی جاتی ہے اب آتا ہے اس سے اگلا سٹیپ اس سٹیپ کے اندر فرش کے اوپر کاسٹک کو بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہلکل کا پانی لگاتے ہیں تاکہ کاسٹک اچھے تیکے سے ابل جائے اور فرش کی صفائی ہو جائے اس مقصد کے لیے ہلکل کا پانی چھڑکنے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے انتظار کیا جاتا ہے اب بات کریں سٹیپ سیون کی تو فرش کے اوپر جو کاسٹک بچ چکا ہے جو پانی کے وجہ سے ابل چکا ہے اس کو سادہ پانی کے ساتھ اچھے تیکے سے فرش کو دو دیا جاتا ہے اگر آٹھ میں سٹیپ کی بات کریں تو اب شیڈ سے باہر آیا جاتا ہے اور صفائی کی وجہ سے جو بھی پانی باہر نکلتا ہے جو بھی گند باہر نکلتا ہے اس کو اچھے تیکے سے ڈسکارڈ کیا جاتا ہے ساف کے جاتا ہے اس کے بعد نوے یعنی کے آخری سٹیپ کے اندر دیواروں کے اوپر وائٹ واش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چونے کو فرش کے اوپر بھی بچھا دیا جاتا ہے یہ چونہ پانی کی جو نمی برقرار رہ جاتی ہے اس کو اچھے تیکے سے چوس لیتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں لیٹر متاثر نہیں ہوتا اور فلاک اچھے تیکے سے چلتا ہے فلاک کے اندر ڈسٹرمنس نہیں آتی یہ وہ تمام سٹیپ ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک افیکٹیو واشنگ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نیکس فلاک کے اندر ڈسٹرمنس نہیں آئے گی لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی سٹیپ آپ کا خراب ہو جاتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے پرانے فلاک کے اندر موجود ڈسٹرمنس اور اس کے جراسیم اور پیتھوجنس نئے فلاک کے اندر بھی آ جائیں گے جس کے وجہ سے آپ کا فلاک ڈسٹرمنس ہوگا